ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل بنیاد اردو سٹوڈینٹس آج ہم الفاظ کے صحیح تلفز کے بارے میں بات کریں گے بچوں ہماری روز مرحض زندگی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو اکثر گلت بولا یا پھر گلت پڑھا جاتا ہے تو ایسے الفاظ کا صحیح تلفز کیا ہونا چاہیے چلیے دیکھتے ہیں پہلے نمبر پر ہے علم یاد رہے یہ تلفز گلت ہے صحیح تلفز ہے علم دوسرے نمبر پر ہے رکم یہ بھی گلت ہے صحیح تلفز ہے رکم تیسرے نمبر پر ہے دراخت ٹھیک ہے یہ بھی گلت ہے صحیح تلفز ہے دراخت آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا آپ کی عمر کیا ہے عمر یہ تلفز صحیح نہیں ہے صحیح تلفز ہے عمر اگلا ہے صرف یہ بھی صحیح نہیں ہے صحیح تلفز ہے صرف اگلا ہے خاتم یہ تلفز صحیح نہیں ہے صحیح تلفز ہے ختم اس کے بعد رشک ٹھیک ہے یہ گلت ہے صحیح تلفز ہے رشک بہت سارے لوگ سخت بولتے ہیں سخت لیکن یہ تلفز غلط ہے صحیح تلفز ہے سخت سخت اگلا ہے سرد یہ بھی صحیح نہیں ہے صحیح تلفز ہے سرد وقت اکثر لوگ وقت بولتے ہیں ٹھیک ہے وقت لیکن بالکل غلط ہے صحیح تلفز ہے وقت اصل میں آپ نے سنا ہوگا اصل میں لیکن اصل غلط تلفز ہے صحیح ہے اصل اصل درد غلط ہے صحیح تلفز ہے درد غلط ٹھیک ہے میرا سوال غلط ہے لیکن یہ تلفز صحیح نہیں ہے غلط ٹھیک ہے غلط بہت سارے لوگ نماز بولتے ہیں نماز لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تلفز ٹھیک نہیں ہے صحیح تلفز ہے نماز اگلا ہے خواب اردو میں خواب کو خواب پڑھنا ہے ٹھیک ہے خواب صحیح تلفز ہے خواب ایسے ہی خواہیش ٹھیک ہے غلط ہے اس کا صحیح تلفز ہے خواہیش برف بہت سارے لوگ برف بولتے ہیں لیکن یہ غلط ہے صحیح تلفز ہے برف لافز لافز بلکل غلط ہے ٹھیک ہے لافز صحیح تلفز نہیں ہے اس کا صحیح تلفز ہے لفظ ٹھیک ہے لفظ اس کے بعد ہے قسم ٹھیک ہے قسم یہ بھی صحیح نہیں ہے صحیح تلفز ہے قسم ٹھیک ہے تو بچو آج ہم نے الفاظ کے صحیح تلفز کے بارے میں بات کی بچو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں